اسلام علیکم کانونی ٹی وی چینل کے ویورز کو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا لاہور سے سلام دوستو آپ ٹھیک ہو خیریت ہے سرد موسم آگیا ہے اور سیاست میں گرمی آگئی ہے تو تھوڑا سا تجزیہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں موجودہ حکومت کے حوالے سے جو افوائیں پھیل رہی ہیں اس حوالے سے مجھے کافی لوگ فون کر رہے ہیں کہ جی اس کے بارے میں ذرا بتائیں تو میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ جو افوائیں لاہور میں اور اسلام آباد میں موجودہ حکومت کے حوالے سے پھیل رہی ہیں اس میں آج میں دو چیزوں پر ڈسکس کروں گا کہ حکومت کے لیے جو مین خطرات سامنے آ رہے ہیں موجودہ حکومت کے عمران خان کے لیے دو چیزیں بتاؤں گا تو لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو آپ برہ نہ منانا اور اس میرے چینل کو سبسکرائب آپ کرتے ہیں اور ضرور کرتے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے تو سبسکرائب بھی کرو اور شیئر بھی کیے کرو اچھا اب جو موجودہ حکومت کی حوالے سے میں مولانا فضل الرمان صاحب کے بیان سے شروع کروں گا تو مولانا فضل الرمان صاحب نے آج کہا ہے کہ نہ ہم اسلام آباد ویسے گئے تھے اور نہ ہی ویسے واپس ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا بڑا بیان ہے جو انہیں کہا ہے کہ ہم اسلام آباد نہ تو ویسے ہی مزاک مزاک میں گئے تھے اور نہ ہی وہاں سے خالی ہاتھ واپس آئے ہیں دوستو اس کی اوپر بڑے تفسریں ہو رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہاں پہ جو سلیم صافی نے انٹرویو لیا تھا چودری پرویز علائی صاحب سے تو ان نے کہا کہ مولانا صاحب سے ہماری کافی باتیں ہوئی ہیں تو ان نے کہا تھا کہ جی استیفے جیسی کون سی باتیں اور ہوئی ہیں استیفے جیسی تو پرویز علائی نے کہا تھا یہ ایک امانت ہے جو میں آپ کو ابھی ابھی نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے اور مولانا فضل الرمان صاحب اور اس کے چانے والے یہ اندیہ دے رہے ہیں کہ دو مہینے کے اندر اندر اس حکومت میں تبدیلی آنے والی ہے چاہے وہ ان ہاؤس تبدیلی آئے اور چاہے وہ نئے الیکشن کی صورت میں آئے ٹھیک ہے کل کا عمران خان کا جو بیان ہے وہ بھی سخت غصے والا بیان وہ بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اب دوستو جو دو اہم باتیں ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسے ممکن ہوگا ایسے خالی ہوا میں بات ہم کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت جانے والی ہے ابھی تو چودہ مہینے ہوئے ہیں تو اس کی میں دو تین چیزیں آپ کو بتاتا ہوں امید ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ جائیں گی ٹھیک ہے عمران خان کی جو حکومت ہے نا دوستو مرکز میں چار ووٹوں سے قائم ہے چار ووٹ صرف زیادہ ہیں عمران خان کے ایک سو بہتر چاہیے ہوتے ہیں وزیراعظم بننے کے لیے تو وہاں پہ ایک سو چھتر ووٹ ہے ٹھیک ہے اور پنجاب اسمبلی میں عمران خان کو چھے ووٹوں کی حصیت حاصل ہے بزدار حکومت جو ہے نا ہماری بزدار بزدار کا مطلب ہے بکری والا تو یہ جو بکری والا بزدار کا اصل مطلب یہی ہے بزدار بکری والا تو یہ بکری والی جو حکومت ہے نا اس کے صرف چھے ووٹوں کے ایک سریعے سے یہ کھڑی ہے چھے ووٹوں کی اب جو عمران خان کے اتحادی ہیں وہ مین چار اتحادی ہیں چار وہ کون کون سے ہیں ایم کیو ایم سب سے زیادہ ایمینے ان کے ہیں ایم کیو ایم والے نمبر دو چودری برادران پرویز اللہی چودری شجاعت وغیرہ وہ نمبر تین جی ڈی اے جی ڈی اے کون ہے پیر پگاڑا صاحب وغیرہ پیر پگاڑا اور نمبر چار اختر مینگل بلوچستان والے ان کی بھی چار سیٹے ہیں تو دوستو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں اس وقت یہ چاروں امران خان سے نراز ہیں چاروں چاروں اتحادی امران خان کی شکیت کر چکے ہیں سب سے زیادہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے چودری پرویز اللہی کو کہ جس نے کہا جی سناو جی حکومت کیسی چال رہی تو اس نے کہا بس یار چال لی رہی ہے پنجاب کی حکومت کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا اور مرکز کی حکومت کے بارے امران خان کے بارے میں بھی یہی کہا کہ بس یار چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چاروں اتحادی نراز ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی اتحادی عمران خان کو چھوڑتے ہے تو وہ ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے ان ہاؤس تبدیلی کا مطلب دوستو یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ بڑی پارٹی ہے شباز شریف جس کے لیڈر ہے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کو صرف تھوڑے سے ووٹ چاہیے تو وہ شباز شریف صاحب وزیراعظم بن سکتے ہیں اور جس کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کھاتے ان کے رابطے بھی ہیں کمر جوید باجوا صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے اور یہ ساری باتیں آپ کے آپ کو پتہ بھی ہے ساری مجھے تھوڑا زکام لگے ہوئے کر ایک دو دفعہ خانسی اور آ جائے تو بھرا نہ منا جائے بلکہ دعا کرنا زکام ٹھیک ہو جائے اب یہ چارویں تحادی میں سے ایک بھی گیا تو عمران خان گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح پنجاب میں اگر یہ کاف لیگ والے جاتے ہیں تو اس میں پھر بزدار بھائی بھی بکری والے جو بزدار بھائی ہیں وہ بھی فارق ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی انہاوس تبدیلی اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر عوامی لیول پہ دیکھا جائے چلیں جی ہم یہ کہتے ہیں یہ سازش بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن عوامی لیول پہ کوئی بھی طبقہ تاجر ہوں ڈاکٹر ہوں وکیل ہو نرسیں ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی حکومت پہ خوش نہیں ہے کسی حوالے سے خوش نہیں ہے یقین کرو کسی حوالے سے بھی یہ اب دوسرے دن بڑا ڈراما کر رہے ہیں جی کہ ہمارا وہ ڈیفیسٹ کرزہ ختم ہو گیا لیکن بتائیں عملی طور پہ عوام کو کیا ملا ہے کوئی سکون ملا ہے اور خاص طور پہ اب جو سبزیوں کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں ٹماتروں کے لطیفے بن رہے ہیں اور اوپر سے جو وہ ہے کیا نام ہے اس کا حفیظ شیخ جو منسٹر بنایا ہے انہوں نے باہر سے آیا ہے اس نے ستارہ روپے کلو کر کے اور تماشا کر دی ہے تو عوام بھی ناخوش ہیں اور عمران کے جو اتحادی ہیں سیاستدان وہ بھی ناخوش ہیں تو اور اوپر سے فضل الرمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کی جڑے میں نے کاٹ دی ہیں ان کی چولیں جو ہیں وہ ڈھیلی ہو چکی ہیں تو اب کسی بھی وقت یہ حکومت دھڑام سے گر سکتی ہے ٹھیک تو یہ تو ہے ایک ایک چیز ایک چیز ہے ٹھیک ہے کہ یہ سیاسی طور پہ ان ہاؤس تبدیلی ان ہاؤس اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرمان صاحب کو بھی زیادہ تر اشارے یہی ملے ہیں اور آج ایک بات ہے کہ جو جرنل ہے آئی ایس آئی کے فیض حمید صاحب ان کی بھی خصوصی ملاقات امران خان سے ہوئی ہے اور بات بھی سامنے نہیں آئی نہ اس کام ایسے گیس کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ بڑی اہم ملاقات ہے کہ جرنل جو آئی ایس آئی کے ہیں فیض حمید صاحب انہوں نے امران خان سے ملاقات کی ہے اور اس کی ٹی وی پہ کورج آئی ہے اور دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ آج جو 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 اقبال صاحب ہے چیرمن نیب ان کا لہجہ بھی ذرا بدلہ بدلہ ہوا تھا آپ نے نوٹ کیا ہے نا ان کا لہجہ بھی بدلہ بدلہ سا تھا اس نے کہا جی کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ صرف اپوزیشن کا اتحاد ہو رہا ہے یہ اب ہوایں بدل گئی ہیں اور رخ بدل گئے ہیں اور اب ان چودہ مہینوں کا حساب بھی ہونے والا ہے موجودہ حکومت کا یہ بات جوید اقبال کی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بغیر کسی اشارے کے کہی ہو انہوں نے یا انہوں نے اپنی طرف سے کہی ہو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی یہ چودہ مہینے کا آج جو ذکر کی ہے انہوں نے انہوں نے کہا جی کوئی حکومت ہو تو اپوزیشن ہو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے ایک تو دوستو یہ یہ بات ہے ایک ایک جبت دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے صرف حکومت جانے والی بات نہیں ہے پوری پی ٹی آئی جا سکتی ہے پوری پی ٹی آئی کے سارے ایم اینے سارے ایم پی اے سارے سینیٹر کوئی بندہ نہیں بچے گا وہ کیا ہے بھلا وہ بھی سنیں میں نے کہا تھا ویڈیو آج تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو قائلی ماف نہ ماف کر دینا وہ ایسا عمران خان کا فارن فارن فنڈنگ کا کیس جی بہت دلچسپ بات ہے آپ کی فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہے اور وہ ختم ہونے والا ہے اور وہ اتنا خطرناک کیس ہے کہ پی ٹی آئی ساری کی ساری پی ٹی آئی پہ پبندی لگ سکتی ہے تحریک انصاف ساری فنش اور وہ تقریبا میں آپ کو یہ بتا دوں میں وکیل بھی ہوں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ نوے فیصد وہ کیس ثابت ہو چکا ہے یقین کرو نوے فیصد وہ کیس ثابت ہو چکا ہے عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف اس میں اکبر ایس بابر آپ نے نام سنو گا جس نے کیس کیا ہوئے پچھلے پانچ سال سے اور پانچ سال سے دوستو یہ عمران خان جو تحریک انصاف 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 کرتا ہے پانچ سال سے درخواستوں پہ چل رہے وہاں کم از کم ساٹھ درخواستیں ایسی دی گئی ہیں جو خارج ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں خارج ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں خارج ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں خارج ہوئی ہیں اور پچھلے پانچ سال سے یہ بحث نہیں کر رہے اور اب اس میں یہ ہے کہ جو موجودہ چیئرمن ہے الیکشن کمیشن آب پاکستان کے جسٹس رضا صاحب احمد رضا صاحب وہ پانچ دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں پانچ دسمبر یہ آنے والی پانچ دسمبر ٹھیک ہے پانچ دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور پتہ یہ لگا ہے کہ وہ اس کیس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس کیس کا فیصلہ کر کے جانا چاہتے ہیں اور وہ بڑے انائیڈ ہیں ان کی درخواستوں سے ان کی تاریخوں سے دوستو جتنی ایڈجرمنٹ ساٹھ درخواستیں ہیں اور اتنی ہی چونسٹھ کے قریب ایڈجرمنٹ ہے ایڈجرمنٹ ہوتی ہے تاریخ مانگنا تاریخ دے دیں جی اگلی وکیل نہیں ہے تاریخ دے دیں جی فلانا کاغذ نہیں ہے تاریخ دے دیں یہ اچھا اس میں جو چیز ثابت ہو چکی ہے نا وہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کے کل اکبر ایس بابر نے اکاؤنٹ ثابت کی ہیں تئیس اکاؤنٹ ہیں تحریک انصاف کے تئیس اکاؤنٹ ہیں تئیس تو تئیس میں سے ہر پارٹی کو اپنے الیکشن کمیشن میں فانڈ جو ہے نا وہ بتانے پڑتے ہیں کہ پورے سال کا وہ کرو کیونکہ میرے بھی آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی ایک پارٹی ہے پاکستان جسٹس پارٹی تو اس کے ہر سال کا فانڈ دینا پڑتا ہے کہ کتنی فانڈ آئے ہیں اور کتنے لگ گئے ہیں تو ہم پاکستان جسٹس پارٹی کے بھی ہمیشہ آڈٹ کمپنی سے اپنا وہ کر کے تو چھوٹا سا ہمارا ہوتا ہے وہ ہم جمع کراتے ہیں یہ ضروری ہے قانون میں اب وہ جو تئیس اکاؤنٹ ہے نا تئیس میں سے عمران خان نے صرف ڈیکلیئر کی ہوئے ہیں آٹھ ٹھیک ہے باقی جو بنتے ہیں یہ کتنے پندرہ بنتے ہیں پندرہ اکاؤنٹ انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں جیسے کنسیلمنٹ ہوتی ہے انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں کہ وہ ہیں ہی نہیں اور وہ بابر صاحب نے نکال کے لے آئے ہیں اچھا اب اس کے اندر بالکل وہ ثابت ہے کہ ان کو ڈالر آتے رہے ہیں ان کو پاؤنڈ آتے رہے ہیں ان کو ریال آتے رہے ہیں اور یہ غیر مسلموں سے لیتے رہے ہیں اب ہم یہ اب الزام نہیں لگا رہے ہیں کہ یہودی یا فلانا غیر مسلموں سے لیتے رہے ہیں غیر مسلم کمپنیوں سے لیتے رہے ہیں جس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایکٹ ہے دو ہزار ستارہ کا جس کی سیکشن دو سو بارہ دو سو چار دو سو آٹھ کے تحت کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ غیر ملکیوں سے کوئی فنڈ نہیں لے سکتی اگر وہ ایسا کرے گی تو اس پارٹی کی اوپر پبندی لگ سکتی ہے اور وہ پارٹی پبندی لگ جائے تو اس کے سارے ایم اینے ایم پی اے وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں تو یہ جو دوسری صورتحال ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے اور اس کے اوپر ابھی ابھی میں نے خبر بھی ایک پڑھی ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب کل سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں شہد دھرنا بھی دیں اور وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کا کیس چلایا جائے پی ٹی آئی کے خلاف جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ چلایا جائے ہر روز اس کی سماعت کی جائے کیونکہ پانچ سال تھوڑے نہیں ہوتے پانچ سال تو دوستو یہ جو امیدیں ہیں نا یہ دو امیدیں مولانا صاحب کو دلائی گئی ہیں اور یہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس میں کوئی پی ٹی آئی والا نراز نہ ہو اور یہ دونوں چیزیں ہیں جو حکومت کے گرنے کا سبب بن رہی ہیں اس لیے اسلام آباد میں اور لاہور میں یہ افوائیں پھیلی ہوئی ہے کہ یہ حکومت دسمبر یا حد جو ہے نا وہ جنوری تک جا سکتی ہے اور یہ بات حقیقت ہے تو اس کے لیے میں ایک چھوٹے شیر پہ اس کا اختتام کرتا ہوں تو وہ شیر ہے کہ صبح اس کا جانا ٹھہر گیا سبو گیا یا شام گیا اس کا جانا ٹھہر گیا سبو گیا یا شام گیا مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا عمران گیا عمران گیا تینکیو بیری مچ